وَمَن يَعَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّن يَرَى وَمَن يَعَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَن يَرَى صدق اللہ العظیم صحیح نشیم پر تشریف فرما مجلس بچاو تحریک کے مطمد عموم علی جناب مصطفی محمد صاحب سینئر قائد جناب طاہر صاحب الطاق نصیب قان صاحب احمد بھائی صاحب دیگر تحریک کے رفقہ کار وزرگ و دوستوں و جوان ساتھیوں پچھے پرد حسن نوال عزت محب بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جیسا کہ میں نے اب جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرخ حاصل کیا اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے مرہوم قائد جس کا نام بہدر یارجل علیہ حیمہ تھا انہوں نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی تھی اس دور میں یہ جماعت کی بنیاد ڈالی گئی تھی جس دور میں اس ممیقت میں بادشاہی حکمت کی نظام کے دور اختدار تھا جو لوگ واقع پلے ہیں اس کا نوجوان واقع پلے ہیں اس زمانے میں ہم ایسے جلچے نہیں کیا کر سکتے تھے کیونکہ وہ بادشاہی مملکت ہوتی تھی اس کے اندر بادشاہ کا قانون چلتا تھا کوئی عدالت کا قانون نہیں چلتا تھا اور آج کا نوجوان جمہوریت میں ہے اور ہم اس جمہوریت کے پلیٹ فارم سے آج کے حاکم وقت کے گریبان پر ہاتھ گالنے کی جسارت کر سکتے ہیں لیکن اس دور میں بادشاہ کے خلاف چھینے گوئیوں بھی کرنے کی ازادت میں ہوتی تھی ایسے دور میں بہت دور یارجل علیہ ححمہ نے بائن المسلمین کے نام سے اس جماعت کی بنیاد ڈالی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جتنے جاجردار منصف دار تھے ان کو متفق کیا گیا کہ آنے والے حالات ہندوستان کے مقدر ہونے والے ہیں خراب ہونے کندر شاہے ہمیں ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی چاہیے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں باہت دور یارجللیس جماعت کی بنیاد ڈالی اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے مہتر نامے میں دستاقت کرنے والوں میں آج جو خوابیزی ہیں ان کی والدیں بودھرگوائر عبدالوہید و ایسی صاحب مہتر نامے میں دستاقت کرتے ہیں اور نظام شرکار کے دربار میں پیش کرتے ہیں یہ ایسی قیادت اسی زمارے سے چلتی آ رہی ہے اور پھر آج قومہ ملت کی بلکت کرنے والوں میں سنوہ مسلمان ناظرین تم سے مجھے اس بات کا شکوی رہ گیا پھر نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں اتران نہیں کی یہی عبدالوہید و ایسی صاحب تھے جو مہاریز گھن سے کانوریز کے ٹکیٹ پر مجلس پر خلاف کر پریڈر کا نکشن لے جہاں مسلمانوں آج مسلمانوں کی بات کی جاتی جب اس جماعت کی بنیاد پیزنی تھی اس کے بات نظام شرکار کے پیش سے ایک شاہی فرمان جاری ہوتا ہے اس شاہی فرمان میں یہ اعلان ہوتا ہے جتنے بھی بہت دوریان جنگ کی جماعت سے وابستا ہے ان سے دکھ بردار ہو جائے واللہ ان کی جاگر اور منصف کو کھوچ لیا جائے گا جس کو دنیا عزیز تھی سب بھاگنے لگے سب بھاگ گئے کوئی بھی نہیں رہا بہت دوریان نے انہیں کہا کہ مجھے قوم اور آئے والے حالات عزیز ہیں ان سے مقابرہ کرنا کے لئے میں اس جماعت کو نہیں چھوڑ ہوا بہت دوریان جنگ کی بھی جاگر سوخت کر لی گئی ایک مرکمہ ایک ٹیپ لی گرانڈ کے اوپر ایک جلسہ سیرت النبی کا احتمام ہوا اس میں نظام سرکار کو میمہ نے خوشلسی کی حسیت سے طلب کیا گیا جب ہمیں بہت دوریان جنگ تقریر کر رہے تھے نظام سرکار کی سواری آگئی تو زمانے کا رواج تھا باشاہ وقت آیا تو اٹھ کے پرشن سلام کر رہا بہت دوریان جنگ کی تقریر چل رہے ہیں نظام سرکار کی سواری آئی ساری ریایہ اٹھ کے سلام کر لے لگی تو بہت دوریان جنگ نے کہا ہے سنوے آج کی قیادت کا دعا کرنے مانو کسی کی دھوٹی پکڑ کر کسی کے پنوں کے پیچھے ٹھائر کے جھوٹیاں گھرے والے سنو قیادت کس کو کہتے ہیں یہ جملے سے سبق نلو کیا کہا یہ جس کی شاہر میں جلسہ ہو رہا ہے یہ اس کا غلام آ رہا ہو جو جہاں چھوٹا وہی پر بیٹی جانا ہو نظام سرکار نے کہا کیا بائے کیا کہے باردوریان جنگ پہن پر مان لیتے گئے اور تعریف کرتے گئے مسلمانوں ایسی قیادت ہمارے درمیان میں تھی اور اس شخص نے جماعت کی بنیاد ڈالی اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر ان باردوریان جنگ کو نظام سرکار نے اجازت دے دی کہ تم اپنی جماعتوں بلالو سب یہ کھٹتا ہو رہے اُس زمانے میں آپ اتنے مسلمان ایک دوسرے سے دست پر گریبا ہوا کرتے تھے بہت دوریان جنگ مہدی اس میں کیسے تعلق رکھتے تھے شیخوں سے نمائندہ گیا گئی مہدی تو خود بہت دوریان جنگ تھے سب یہ کھٹتا ہوئے شیعہ نمائندہ نہیں مل رہا تھا تو نظام سرکار کو بہت دوریان جنگ نے اخت لکھا کہا کہ سرکار اس جماعت کے لئے ایک شیعہ نمائندہ چاہیے تو بہت دوریان جنگ کو نظام سرکار نے علمہ رشید ترابی صاحب کا نام تجمیز کیا اور اس نام کی تجمیز کو بہت دوریان جنگ نے بھی خبول کیا علمہ رشید ترابی نے بھی کہا سرکار جب اجازت دیتے ہیں تو میں بھی گھٹنے کے پر چلتا ہوا اس جماعت سے وابستا ہوئے اس کے بعد بہت دوریان جنگ نے اعلان کیا کہ آج ایک کلمہ کی بنیاد پر ایک گلدستہ تیار ہوا ہے تو اس کا دفتر بھی ایک آلی شاہد ہونا جب نظر پڑی تو اس دار السلام کی دیوڑی کے اپر نظر بھی نظر پڑی تو اس شیعہ ایک عرق کی دیوئی تھی ایک چاہوش کی دیوئی تھی اس کو خریدنے کا مہدہ ہوتا ہے جب یہ خریدی کا مہدہ ہوا تو بہت دوریان جنگ نے اعلان کیا یہ چاہو تو ساری کی ساری جائداد میں خرید سکتا ہوں میری استطاعت ہے لیکن میں کل کے دن آنے والے حالات میں کوئی میری نسلوں میں چھوٹھے گا اور کہا گا کہ یہ میرے بات کی جاگر ہے اسی لئے اس کو موری صحت نہیں بنانا ہے یہ قرم کی امانت رہے گی آپ کو چندہ دینا پڑے گا جب یہ اعلان ہوتا ہے تو شیدی اکدکن خاسم رجوی دھر سے لکرتے ہیں چاہوی لے کر آتے ہیں کفر ڈال کر باگ دور جارزل کے حوالے کرتے ہیں یہ مکان اس مکان کے اندر کا سب چیز قومر ملت کے حوالے اس کے بعد خاسم رجوی صاحب کو شیدی اکدکن کا کتاب دیا جاتا ہے مسلمانوں ایچے قومر ملت کی طعب رکھنے والے ایچے قومر ملت سے جماعت رکھنے والے لوگ اس جماعت سے وابستہ تھے تو آئیے آج کی مجلس اتحاد المسلمین جب بنی تو جب یہ کٹا ہوئے تو اس کا نام بین المسلمین چہتا کر مجلس اتحاد المسلمین رکھا گیا جب یہ مجلس اتحاد المسلمین بنی تو سب سے پہلی شرطیں اولیہ تھی وہ شخص اتدائی جیسے آج کر کے چندی چور صدرانہ گتے داروں سے مادنی کلم ہو رہی کھو گا اس کے خبر کھو گئے وہ ماملہ نہیں تھا بات دوری آگلے گی یار جن نے کہا کوئی شخص دھمیر پرے کا صدر بلنا چاہتا ہے تو اس کو شرط اولیہ تھی روزانہ تین آیت قرآنی یاد کرنا آج دن میں ایک مرتبہ آنا دار السلام میں چوبیس آیت قرآنی جو شخص سنائے گا وہ شخص اتدائی کا صدر بلے گا یہ نظریہ تھا موجود سے تحادل محمود کے صدر و مرتبہ دین اچھے ہوا کرتے تھے جو حافظ قرآن ہوا کرتے تھے مسجد کے امام ہوا کرتے تھے آج ہی دیکھئے آج کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ نے فرمایا جو سرط کھاتا ہے مجزد جن کرنے کے برابر ہے آج اللہ سے جن کرنے والا کو خون موچنلت کیا جا رہا ہے نہیں گرابر آپ کے درمیان نہیں آپ در نہیں بنا سکتے ہیں بردیا والے کو بھیجتے ہیں مالوں نہیں ہوتی ایک پیسے کھائے جاتے ہیں اسی طریقے کو اسی رویش کو اپنانے کے لیے بامویں بھی گئے اخبار میں آپ نے پڑھاؤ گا میں تو بامویں لے گیا وہاں کے کارپریڈر صاحب شو کہا کہ آپ پچاس لاکھ میں پچاس لاکھ دیکھیں میں آپ کی کچھ سے خدمت کر سکتا ہوں یہ مائنہ کر آئے نیشنل چینل پہ نیش چینل پہ بتلایا گیا مشلوانوں اور آج ہم نے بھی گیا تھا اُدھگیر میں وہاں کے بھی حالات کو دیکھ کر آئے وہاں پر پیٹی ساتھ سے ایک سٹنگ چیئرمن تھا اور سالہ مجلس سے کھول رہا ہے بھولی بیجتی سے کھول رہا ہے ایک دن پہلے نورا کشتی ہوئی ہم لوگ جا کے تقریر شروع کریں پریشانی میں مطلع ہو گئے اُس کے بعد ایک سادش رچائی گئی دو دن پہلے سالم ہونہی کا جگڑا دو دن شہر پہلے شہر کے اندر ایڈگیر میں مجلس کا بیجی پی کا جگڑا ہو گیا تھوڑ لگ پریشان اُس کے بعد کیا ہوتا پندرہ سالہ چیئرمن بج گیا دس ہزار اوٹیلوڑ لیے بارہ ہزار کامریس کا چیئرمن لیتا ہے سولہ ہزار بیجی پی کا کینڈل لے کے جیت گیا مہاراستہ نے اخبار میں یہ آیا جب سے مہاراستہ کی اندر مہاراستہ چیتہ دن مسلمین آئی ہیں بیجی پی کے چھے دن آگئے آئیے بیہار کی اندر تو بیہاری مسلمانوں نے جواب دیا اس کو منچوز کرتے ہیں سالی شرچاری دن یو پی کے اندر اور آج کیا حال مہاراستہ ہو گیا مسلمانوں آج ہزاروں مسلمان جس کا گوش کا کاروبار تھا آج در بگر کے ہو گئے یہ کس کی دن ہے مسلمانوں اس ناکبت قیادت کی دن جس کی وضا سے یو پی کے مسلمان آج پریشان حال ہے جن کا گوش کا کاروبار تھا آج والی حالات میں اور بھی حالات مقدر ہوتے جائیں گے آپ کو اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ میں نے ٹی وی چینلل پر دیکھا یہ ٹی وی چینلل بکاؤ چینلل سائے پورے اس کے اندر یوگی حدیتیا ناد بٹھے ہوئے ہیں چیپ ملیسٹر کی حصے سے بٹھا ہوا ہے جانے والے چلے گئے مجھے ہندوستان میں رہلا تھا میں رہی ہوں اور آپ کیسے کہتے ہیں تو یوگی چاہ بلتا ہے سنو مچھلوان تو میں یہ کہ چاہو نہ کہ ہندو ہوں بلو انہیں بلنی میں ہندوستان ہی مچھلوان ہوں تو ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں بولو ہندو کو ہندو ہندوستان مچھلوان نرندر موڈی یہ دولوں کے دماغ میں ایک حصہ خالی ہو جس دن قرآن کو اور اسلام کو پچھا لیں گے تو یہ بھی کہیں گے میں ہندوستان ہی مچھلوان ہوں یوگی یا تیمات بھی بلے گا نرندر موڈی بھی بلے گا جس دن قرآن کے وہ آئے تو قرآن کی وہ تعلیمات وہ خالی گوش جس دن جائے گی یا جتیم آج بھی بولے گا میں ہندوستان ہی مچھلوان ہوں اور یا نرندر موڈی بھی بولے گا مچھلوان ہوں شرط یا رو آپ کے برمول میں نگر بے باق قیادت کی ضرورت ہے جیچے آپ نے ساتھی مفادات کے تحبیہ کے موڈولیا ہو رہے ہیں ایچی خیادت آپ کو نہیں چاہیے آپ کو خیادت غازی ملت کے جیسی خیادت چاہیے تو غازی ملت کے مطبع کوئی نوجوان ملے گا شہر کے پیچھے شہر ہیچ پیدا ہوتا رہے ہیں مسلمانوں گزر نہیں ہوتا تو غازی ملت شہر ادھکر نہیں شہر ہندوستان تھے اور انہیں کی نسل سے آپ توقع کر سکتے ہے کہ انہیں کی نسل سے کوئی اٹھے گا جو قوم اور ملت کے جذبات کی نمائن لگے کرے گا اور پرچم لے کے اٹھے گا تو تحرق مچا دے گا ایک مرتب قوم نے موقع دے گا اور ہم سے کہ رہے تھے یہی پر پریٹ فائد تو تم کو لگ لگ آیا تھا آج تم وہی جا کر کہ ہم بی جی پی کیجن ہم بی جی پی کیجن من کے جیتے رہے تھے تم لے تو چھوڑی ہاتھیں دنیا کے اقتدار کے لئے ہم کو یہاں کی قوم کو باوار کر رہی آج ساری دنیا خلی ہندوستان نہیں ساری دنیا تم کو بی جی پی کائز کر رہی ہے یو پی میں جاؤ تو مجھے رہے ہندوستان نے دلالوں کے شیر سے کیا پوچھا جا رہا ہے ایسے اس نام کو نسک کر دیا گیا ایک زمانہ تھا کہ سارے دنیا کے اندر ہندوستان میں سرد میں دکن کا مشہور تھا سونی کی چھویا کہا جاتا تھا عزت کی نمہ سے دیکھا جاتا تھا آیت اس کے دکھار کو تم نے برباد کر دیا مان اس تان مسلمان کو یا مسلمان کے نام کو بٹھتا لگیا یو پی میں جا کر مسلمان کے نام کو دار دار کیا یہ کار روح تم کرتے ہو آج آج آپ کو غور کر رہے آج دو ہزار انیس کا انتخاب آپ پیش لگ رہے گا کیونکہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں ساری دنیا کے اندر حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو آپ کو آپ کے حقوق کے لئے لگنے والی چیز چاہیے شخصیت چاہیے جو اپنے سینے کو پہلے پیش کریں پھر قوم کو پیچھ رکھیں جب یہ خواہد جنم پہ گرے گا تو قوم آگے بڑھے گی ایسا خواہد لگلی بچہ تحریک دے سکتی ہے کوئی جماعت نہیں دے سکتی اختدار آگیا سیدھا جنم مارکے تودرے والے بہت آتے جیسے ہمارے پاس پر ملے ادھر گئے اب جیسا ٹی آرے سا گئی تو کامیرس کے ادھر بھاگ رہے ہمارے پاس اسی لئے ہمارے جماعت کے ان نمائندوں کو موقع دے رہے ہے کہ وہ خون سے اور عوام کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیں گے ایسے ہی اندواروں کو ہمارت رہا ہوں اس کی نسائل دے کے لئے رہا ہوں میں اپنی آپ کو ایماندار دیانکدار بتانے رہی رہا ہوں چھانی سے مجھے ٹکٹ دیا گیا تھا مجھے دولت کی لالش دی گئی اور کہا گیا کہ آپ جاؤں تو ہم یونانی مس ہو جائیں گے وہ نے کہا کہ بھائی آپ کے حق میں دست بردار ہو جاؤں گا چند سکھ کے وز میں تو روز مجھے اللہ کو کیا جواب دوں گا آپ نے چھار سو گز کے خبرستان میں پلائٹنگ کر دا لی آپ نے کئی لوگوں کو تکالیم دی رہے ہیں تو روز مجھے کیا جواب دوں کس حق میں دست بردار ہوا کہ آپ ہم کی سچی رحم مائی ممند گی کرتے ہیں تو بتلا دیجئے ایک بھی آپ مثال دے دیجئے تو میں بغیر پسل کے عمد میں دست بگا ہو جاؤ گا ایسا کوئی کارپوریٹر مجلد سے تحاد محمد ان کا رحم لے گا جو کام اور ملک کے لی اپنے سینے کو سپوٹ گیا ہو ایک کارپوریٹر مجلد بچاتا ہی کاتا جس کانام ان بل اللہ کان کال تھا دنگ بغیر پر چھوڑی کا کارپوریٹر تھا ایک شیر کار بچی مر جاتی ہے تو وقت کے کمیشنر ملد کی تھی وہ عورت تھی عورت کو نہیں دیکھا مرد کو نہیں دیکھا اس کے پیش نظر ایک مسلمان بچی مر گئی تھی تو اس کے بھی گریدان کو ہاتھ ڈالتا ہے اس کی گاڑی کو مارک تو بلگرتا ہے ایسے قیادت کیا کو ضرورت کئی ایک وقت وہاں سے لکھانا گیا آدم پورا بنایا گیا آدم پورے میں اس نوجوان کے نام اتنا ہی کارنا میں ہے اس کے بعد میں نے کھلیا گیا یہاں بھی ایک کارنا کر دیا تو اس حلقے کو لیڈیز بنایا گیا سازش کے ذریعے سے اس کے بعد میں اکبر باہ کے اندر تو منہ پولی ہوتی رہی گھنڈا گرتی ہوتی رہی اور ہمارے پاس آپ کو اس بات سے بھی آگا کرو مسلمان ہمارا ڈیپٹی سی گلتی ہونے ہمارے کارپرینر کا کیس دبا کے خوٹا مار کے رہا بچے کو گھوش کے مار تے ہیں اس کے باوجود کیس رہی ہوتا مسلمان ایسا ڈیپٹی سی ہمارا چیف پنیسٹر رہتا ہے مسلمان چل رہی ہے میں آپ لوگوں سے پھر ایک مردمہ موضی مانا ترخواست کروں گا ہالے والے حالات کو پیش رہتے رکھتے ہیں مجل بچا تحریک آج کے درمیان میں آخر سات تک رہے گی ایک شخص اگر مجل بچا تحریک کو یاد رکھے گا جب تک رہے گی تحریک رہو یا نہ رہو تحریک کے خالد ان اگر تحریک چھوڑنے تو ہم پیش کرتے رہیں گے ہم ان کا پیش چھوڑنے والے نہیں ہے ان کا پیش چھوڑنے والے نہیں ہے بہر میں آپ لوگوں سے مرد دی درخواست کروں گا کہ آنے والے حالات میں مجل یا غندات صبح باقی کر